اسلام علیکم دوستو وحید ایگری اور روڑ گرس کو ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بتائے گئے تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے جا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ گرس کیا ہے آج جس چارے کے بارے میں بات کریں گے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں جس کو پندرہ سالہ چارہ کھایا جاتا ہے مختلف ناموں سے پوکارا جاتا ہے بمباسا، شنباسا، پینکم میکسیم، ہارتی گراز بہت سارے ناموں سے مختلف ناموں سے اس کو پوکارا جاتا ہے تو اسی چارے کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ چارہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے، کب آیا ہے اور اس کی کیا اس پر پروٹین ہوتی ہے نٹیشن ویلی ہوتی ہے اس کی کس طریقے سے یہ فائدہ مند ہے تو چانیں گے آج کی اس ویڈیو میں یہی تو ویڈیو کے اند تک ٹکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں پہلے پینیدی تیار کی پینیدی تیار کرنے کے بعد میں نے اس کو زمین میں آٹھ آٹھ سے نو نو ہنچ کے فاصلے پہ 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 رہا ہوں تقریباً اس چارے کو اس پینیدی کو کاش کی ہوئی ہے جو ہے پینٹالیس دن ہو گئے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے میں یہ چھے فوٹ سے چھے فوٹ سے بن چکا ہے ابھی چارے کے لیے یہ تیار ہے تمام بھائیوں کو جو ہے نا یہ تمام بھائیوں کے آپ کی گزارش ہے اگر چارے کی جس پاس جس بندے کے پاس جس زمیندار کے پاس کمی ہے وہ اس کو تکاشت کریں انشاءاللہ جو چارے کی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے اس کا بارہ سے پندرہ سال کٹائی ہے ابھی پہلی کٹائی انشاءاللہ میں شروع کروں گا اور اس کا جو تکاشت کریں انشاءاللہ جو چارے کی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے اس کا بارہ سے پندرہ سال کٹائی ہے دوستو پینکا میکسیم کے انفرمیشن کے بارے میں اس کی ہم تھوڑی سی ہسٹری کو جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز پینکا میکسیم جو ہے یہ ٹروپیکلز چارہ ہے ٹروپیکلز ایریا میں یعنی کہ ٹروپیکلز ہے مرادمون ایریا میں کے جان پر گرمی زیادہ رہتی ہے اور نورمل مسم لیتا ہے یعنی کہ گرمی بھی رہتی ہے اور سردی بھی کافی صحیح رہتی ہے انہی لاکھوں کو پاہ جاتا ہے ٹروپیکل تو اس کا تھوڑی سی ہسٹری معلوم کر لیتے کہ یہ کیا چیز کب آیا تھا کب انٹیٹوز کرائے گا ہے تو بیسکلی اس کی جو فیملی ہے وہ گوینہ گراس آپ جانتے ہوں گے گوینہ گوائینہ مختلف ناموں سے یا روڑ گراس جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اسی سے یہ تعلق لگتا ہے اور اسی میں سے یہ مختلف رائیٹیاں اس کی بنائی گئی تھی دو آزار تین کے اندر دو سائنٹس تھے جیکب اور سیمنز انہوں نے جو ہے سیمن نام کے تھے دو سائنٹس تھے جنہوں نے دو آزار تین کے اندر جنہوں نے اس کو ایک بارٹنیکل نیم دیا تھا میگا تھیرس کے نام سے اس کو مختلف ناموں سے پرکارا جاتا ہے اور زیادہ کر یہ جس ایریا میں یہ پایا جاتا ہے افریقا کا علاقہ ہے جس پر آپ کا کینیا ہے زمبابیا ہے تنزانیا ہے ایسے موالک کے اندر افریقالی ریجن میں یہ پایا جاتا ہے اور اس کو دنیا کے مختلف ٹروپیکلز ایریا میں لگایا گیا ہے وہاں پہ بہترین ریزلٹ آیا ہے تقریباً آج سے کوئی پانچ سال پہلے یا چھ سال پہلے پاکستان میں اس کو مطارف کرایا گیا تھا سپر امباسا کے نام سے سپر امباسا کے نام سے مطارف کرایا گیا تھا لوگوں نے اس کو کافی لگایا اس حوالے سے کہ جن کو مسئلہ تھا کہ وہ مکہ ہی لگاتے ہیں جلدی قطب ہو جاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا چارہ لگایا جائے کچھ ہیریے پہ جو مسلسل چلتا رہے ساتھ ساتھ بکائی بھی وہ ملتے رہے تو فاربروں نے لگایا فاربروں نے اس سر پہ چارے کی کمی کو بھی دور کرا ان کو بہترین ریزلٹ ملا جانورو کے خوراک پھوری ہو گئے جانورو کو اچھا چارہ ملنے لگا پروٹین لیویل اس کے اندر کافی اچھا تھا پھر جیسے جیسے وہ گزرتا رہا اس کی مختلف رائیڈیاں مارکٹ میں آتی رہی تو سب سے پہلے ہم جو اس کے اندر کچھ پائنٹ ہے وہ ہم اس پر بات کرتے ہیں پہلا پائنٹ یہ کہ اس کو کب لگایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے پنجاد میں یا سندھ کے موسم کے لیاس سے سندھ کے اندر اس کا جو موسم ہے وہ شروع ہو چکا ہے سندھ کے اندر اس کا موسم شروع ہو چکا ہے اور ان کے گرمی کے اندر یہ لگایا جاتا ہے جب تمپریچر آپ کا گرمی کے اندر صبح کے ٹائم تقریباً یہ دوپیر کے ٹائم اٹھائی سو و رات کے ٹائم جب آپ کے ٹمپریچر بارہ چودہ کے درمیان میں ہو ٹائم آپ اس کو سوائنگ کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں حجاب کے اندر یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم میں موسم رات کے ٹائم تھوڑا تھنڈا رہتا ہے لیکن صبح تھوڑے گرمی رہتی ہے تو اس کو اگر مارچ کیے پہلے ہفتے سے لگایا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا مختلف جو ہے مختلف جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں پاکستان میں وہ مختلف سیڈ لگواتی ہے مثال کے طور پر کچھ ایسی کمپنیاں جو اس میں پانسو گرام بیج لگواتی ہیں کچھ دو کلو کچھ ایک کلو کچھ جو ہے وہ تین سو گرام تو مختلف جو ہے وہ اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو جو لگانے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت آسان ہے لگانے کا طریقہ کافی آسان ہے اور اس کو جو ہے وہ کم پانی چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بلکل ایسے ہری میں لگا دے کہ جہاں پہ بلکل ہی پانی نہ ہو دو دو تین تین مئنے پانی نہ ہو تو یہ وہاں پہ سروائیب نہیں کرے گا ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ مہینے بڑھ کی وارہ بندی ہوگی ہے مہینے میں ایک دفعہ پانی دے سکتے تو وہاں پہ آپ اس کو بے فکر ہوکے لگا سکتے ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں ہر زمین کو پر ہر زمین سے مراد یعنی کہ وہ زمینیں جس میں آپ مکعی شوار باجرا لگاتے ہیں اس پر آپ اس کو بے فکر ہوکے لگاسکتے ہیں جو آپ کی ہلکی زمین ہیں یاح لکی سینے سیم والی زمین اس کے اوپر بھی آپ اس کو لگاسکتے ہیں اور ان کو لگانے کا طریقہ کہ سیم والی زمین پر یا کرراٹھی ہلکی کر ررہ یا ہلکی زمین پر کسے لگایا جائے اور اس کو کیسے منش کیا جائے اور زمین کی تیاری کے حوالے سے تو انشاء اللہ اللہ ہم جانیں گے اگلی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے